جائے گا پاکستان خانہ اشارہ کوا خانہ اشارہ کوا خانہ اشارہ کوا کیونکہ اسی سے ملک میں افرا تفریہ آئی گی جو قادی آزم نے کہا تھا کہ ہماری مائنورٹیز ہمارے بھائی بہن ہیں ٹھیک ہے ان کا دین ہم سے الگ ہے ان کی عبادت کا طریقہ الگ ہے ہم سے وہ جانے ان کا رب جانے جو قیامت کے دن ہونا ہے ہمارا کیا کام ہے لائک رہا فیدین ابھی بھی قرآن میں لکھاوا ہے کہ دین میں کوئی بھی زبردستی نہیں ہے تو پہلے تو اس کا کوئی جواب نہیں یورپین یونین بڑھ چڑھ کے آگیا تھا لیکن یہ براؤن رنگ کے کرسچن ہیں براؤن رنگ کے ہندو ہیں تو تب ان کو کچھ نہیں ہوتا گوھرے چٹا ہوتا یوکرین کی طرح تو ان کو تو موت آ جاتی پرابلم یہ ہے کہ براؤن صاحب ہم ہیں ہمیں اپنی اکل اپنی قدر نہیں پاتا ہم تو تھلے لگ جاتے انگریزوں کے سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری قدر اپنے وطن اپنا جھنڈا اپنی قوم اچھا نیکسٹ ماشاءاللہ انہوں نے خواتین کو اٹھایا بچے یہ کری کیا سکتے ہیں ادھر وہ ٹک ٹوک والی پلاسٹک کو بٹھا دیا پلاسٹک کو جو اس کو لکھ کے دے تقریر وہ تقریر کر دیتی ہے جو بانگیاں مارتی ہے پاکستان میں تو سائفر نہیں آتے آپ کو نہیں بتا پاکستان میں سائفر بند ہو گئے اور بہن میری پاکستان میں ڈیلی ایک سو ایسی سائفر آتا ہے صرف فورن آفیس میں باقی تو چھوڑو تو جب ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انپرڈ ڈفرز لوگ ہمارے سی ایم اور پی ایم اور بریزرنٹ بنیں گے تو خواتیوں کو اٹھانے کے علاوہ اور کیا مردانگی کر سکتے ہیں آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرو بچے سندھ میں بی بی کو بی بی جیسی عورت کو ان لوگوں نے شہید کیا کوئی شرم کوئی حیاء نہیں آئی تو ان کا کیا خیلے بچارے ہیں ہمارے جو ورکر ہیں ہماری ایم ایم پی ہیں ان کی ان کے لئے کیا حیثیت ہوگی جن لوگوں نے فاطمہ جناہ کو شہید کیا وہ ہمارے ورکر سے ڈریں گے بچا ہم ایمان پہ کھڑے یہ یاد رکھو قسم کی دہشتگردی کے خلاف ہیں چاہے وہ فیزیکل ہو یا ڈیجیٹل ہو لیکن ڈیجیٹل دہشتگردی کا تعرف ہونا چاہیے ملک پہ ریاستی اداروں پہ حملہ تو دہشتگردی کے زمرے میں آ سکتا لیکن اظہار رائے کی آزادی یا ڈفرنس آف اپینین ہے اس کو تو آپ دہشتگردی نہیں کیا سکتے کیونکہ اگر ایسے ہوگا پھر تو پاکستان برما یا میانمر بن جائے گا پھر تو نورت کوریا بن جائے گا لیکن محبو بطن پاکستانیوں کو اپنا پوزیٹیف کنڈسزم کرنے دینا چاہیے ہاں وہ لوگ جو کسی ایجنڈے کی بنیاد پہ بین الاقوامی طاقتوں کی ایمان پہ ہمارے ملک ہمارے اداروں کے خلاف کچھ کر رہے ہیں کوئی بھی ان کی سپورٹ نہیں کرتا ان کو رہا جلد ہونا چاہیے حکومت کا ارادہ تو نہیں لگ رہا لیکن جتنے کیسز جناب ایمان خان صاحب پہ بنائے گئے وہ تقریبا سارے ختم ہو چکے ہیں اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ایمان خان صاحب کو رکھا جائے ان کو اندر رکھنے کی وجہ خانونی نیش سیاسی ہے جو آپ کے جہلی طور پر گرفتان کی گئے سعباد آفیس سے آپ کے جو روپس ہیں دیکھر میڈیا برکر سے ہم آنکے تین چار فرنٹس پہ ان کے لئے کام ہو رہے ہیں ایک تو عدالت میں ظاہر ہے ہمارے بکلا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دوسرا پولیٹیکل لیڈرشپ یہ جو آج ایک ایکٹیوٹی ہے کل بھی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونک اور سوشل اور پرنٹ میڈیا پہ بھی آواز اٹھائی جاری ہے یہ جو گز بیٹھیے بیٹھی ہیں جو پاکستان کے بنیادوں کو کھوکلا کرنا این آر اوز لے لے کے جھوڑ بول بول کے پاکستان کے مفادات کا سعودہ کر کے یہ آج اس نیچ پہ پہنچ گئے ہیں یہ بھول گئے ہیں اللہ کی پٹکار ان پر پڑ رہی ہے یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں ان کے تمام حرب ان کے گلے پڑ رہے ہیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا وہ جتنا کچھ کرنا چاہیں کریں پاکستانی قوم نے اہد کیا ہے آٹھ فروری کو فستائیت تمام ظلم اور بربریت میں سب کچھ لیڈر اندر نشان لے لیا ہر طریقے سے درائے دمکایا گیا لوگوں کو چیلوں میں ڈالا گیا آرمی ٹرائل ہو رہے ہیں میرا لیڈر اندر بند ہے عورتوں اوچاد اور چاردیواری کو پامال کرنے کے بعد ہر ظلم کی لیمٹ کو کراس کرنے کے باوجود یہ آج جو کھڑے ہیں ایک چیز کے لیے رول آف لاؤ سپریمیسی آف لاؤ آئین اور قانون کی بالدستی کے لیے خان جو صاحب کا وزیر آزم ہے سیون بائی ایٹ کے ڈیت سیل میں ان کو رکھا گیا بیٹوں سے بلک آتی کر آئی جی آری پھر ان کی میسز جو بشا بھی بھی جو ہمارے لیے ماں کی ایسیوں پرکتی ہیں ان کے ساتھ جو روئی ہے یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ کینسر پیشنٹ ہے رعوف صاحب کو انفرمیشن سیکڑی صاحب کینسر پیشنٹ ہے آلی حمزہ کے ساتھ اجاز چوہدری کے ساتھ پھر اسی طرح سر عمر چیمہ صاحب کے ساتھ جتنے بھی ایسیران ہیں ان سب کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور فارم ایٹی فورٹی فائف سے جو ایٹی ون ہمارے ایمین ایز ہیں ان کے ساتھ جو سلم ہو رہا ہے ان کے گھروں پہ چاپے ان کا کاروبار بن اور پھر آخر میں وہ جو پی ٹی ایس سیکیٹریٹ میں عام ورکرز ہیں رزوان جیسا راشد یہ ان کا ڈیجیٹل میڈیا سے کیا تعلق یہ تو عام روز روزی کا مانے والے لوگ ہیں تو آج سر میسیج یہ ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اس ملک کی بنیادوں کا سوچیں اس ملک کے مستقبل کا سوچیں آنے والی نصروں کا سوچیں آئیں ایک قوم بنیں قانون اور آئیں ان کا علم اٹھائیں اور اس قوم کو عظیم بلانے کے لیے ان لوگوں کا ساتھ دے جو حلالی ہیں جو کرب پریکٹسز میں نہیں انوال جو پاکستان کی بنیادوں کا سعودہ نہیں کرتے جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی بنیاد کے ساتھ وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے اور علم اٹھا ہوئے اور محمد رسول اللہ مدینہ کی ریاست کی شکل میں ان کا زندگی کا مقصد ہے بنیادی مطالبہ ہے کہ چیئرمن امران خان اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے دوسرا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چھڑائے گیا ہے وہ الیکشن ٹربونس کے ذریعے بغیر مداخلت کے اس کو ہمیں واپس کیا جائے اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے عوام کو جس مہنگائی کے سمندر میں پھیکا گیا ہے اس کو ہم ریسکیو کریں خانہ اشارہ قواہ خانہ اشارہ قواہ مجھائے گا پاکستان خانہ اشارہ قواہ خانہ اشارہ قواہ خانہ اشارہ قواہ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے ہمیں احساس ہونا چاہیے بین حیصل کو کہ بریکس رو ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو حاکم ہوتے ہیں انہیں ہی راستے نکالنے ہوتے ہیں اس ملک کو بہتری کی لاپے لانے کے لئے بہتیت پاکستان تحریکی انصاف ہم نے بے تہاشا کوشش کی ہم نے نیشنل اسیمبلی چھوڑی تو الیکشن نہیں ہوئے ہمارے نزدیک الیکشن ہی واحد حل تھا تو ہم نے پنجاب کی اسیمبلی بھی چھوڑ دی ہم نے کے پی کی بھی اسیمبلی چھوڑ دی پھر بھی ہم الیکشن کا انتظار کرتے رہے انہیں نے ایک جالی سینسز کے ذریعے دوبارہ جو ڈیلی میٹیشن کی وہ بھی برداشت کی پھر فروری آٹھ کا الیکشن بھی ہوا وہ جس طریقے سے وہ اور جس دبار سے لگا کہ پاکستان تحریک انصاف لڑیوے وہ ساری دنیا جانتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جیتنا عوام کی اس سپورٹ کے قاسی کرتا ہے کہ کتنے لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں اور اگر آپ اس طرح جو ایک پولٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کریں گے جو سب سے مقبول پارٹی ہے جس نے تقریباً تین کروڑ ووٹ لی ہوئے ہیں اور جس کے خیبر پکستان خان کو میں حکومت ہے جس کے پنجاب میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے سینٹ میں سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے قومی سنوی ہوئے اور اس کے خلاف اس طرح کرتے ہیں تو یہ بڑی کے خلاف سازش ہے میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو بات کیے یہ قابل مضمت ہے کسی طور پر جو ہے نا ایک سوچ بنا کے کبھی کہتے ہیں کہ یہ پلانا غدار ہے یہ غدار مدار و چکر سے نکلو ملک کو قانون اور آئین کی مطابق چلو جب بڑی آئین اور قانون کے مطابق چلے گا ملک تب سروائل کر سکے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کا رویہ قابل افسوس ہے حکومت کوشش کریں دیکھیں ان کی تو خواہش یہ ہے کہ طریقہ صاحب کی وجودی ختم کریں لیکن ان کی بس بھی بات نہیں ہے آپ نے دیکھ لیا نا کہ جتنے ہمارے خلاف جو انہوں نے اقدامات کی الیکشن سے پہلے پھر عوام نے اس کی پر پابندی لگائی آٹھ فروری کو تو ان کے خلاف پابندی لگی ہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جو کرنا چاہتے کریں انشاءاللہ اللہ کا مقابلہ کریں دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ پہلی بار نہیں ہوا ہے ناو مائی کے بعد بھی یہ خواتین کی پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے گریفتاری کر سرسلہ ناو مائی سے یہ سرسلہ جاری تھا کچھ دنوں الیکشن کے بعد تھوڑا سا مدم ہوا تھا لیکن پھر کل سے پھر یہ گریفتاریاں شروع ہو گئی ہیں لیکن میں آپ کے چینل کے وساطت سے پورے پاکستان کے جو بھی یہ گریفتاریاں کر رہے ہیں جو کہ پیچھے ان کے جو ہاتھ ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ خدارہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جو پاکستان تحریک انصاف کو جو منڈیٹ ملا ہے الیکشن کے بعد اس سے ان کے آنکھیں کھولنا چاہیے میں ان کو یہ بتانا چاہتے ہوں اس امپورٹٹ حکومت کو فارم فورٹی سیون کی حکومت میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف ہم تو سہلیں کہ خان کے ٹائگر ہیں ہم مشکلات کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں جب آپ کے اوپر یہ ظلم ہوگا آپ کو چھپنے کے مقابلین لے جس طرح یہ پی ڈی ایم ٹو آئی ہوئے ہیں تو اس کے جو عزائم ہیں وہ کس سے چھپے نہیں ہیں اس ٹیم ان کے پاس نہ کوئی ملک کو اچھے سلیشن دینا ہے نہ عوام کے منڈیٹ سے ہی آئی ہیں یہ فارم سنٹالیس کے تیہر آئے ہوئے ہیں اور یہ وہ حکومت ہے کہ ان کے جو ناکام حکومت میں کہہ سکتا ہوں اس کو تاکہ یہ جو اہنا کس کے کندوں پہ آئی ہیں کس کے ویجن کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے ملک کی معاشیت کو جو تباہی کی طرف لے کے گئے ہیں آج دیکھیں عوام قریب کدھر ہیں عوام کو دو وقت کا کھانا محسن نہیں کر سکتا بیجلی کے بل کوئی نہیں برداشت کر سکتا بیجلی کا بل کوئی نہیں رہ سکتا تو یہ ان کے کون سے سوچ ہیں کہ یہ اس ملک کو ریلیف دیں گے اور اس ملک کو جو اہنا اچھے سمیں لے جائیں گے یہ تو ظاہری بات ہے آپ نے مقاسد کے لیے آئے ہیں کس نے پانچ سو کرول پیسے معاف کرانے ہیں کس نے اپنے کیس معاف کرانے ہیں یہ تو سارے وہ لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جگل رہے تھے ایک دوسرے کو چھوڑ چکے کہہ رہے تھے جب خان صاحب آیا ہے تو ان کی اصلیت عوام کے سامنے آئی ہے تو آج یہ اس ریڈر کے ساتھ نہ بات کر سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ اس کو جو اہنا سمجھ سکتے ہیں تو یہ ان کا جو اہنا آخریت کرنے ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی کیس ہے اور سارے کیسے یہ جو بھوکھر تالی کیمپ ہے یہ ابھی تو ٹوکن ہے یہ پورے پاکستان میں پھیلے گا اور اس کا دورانیاں بھی اب بڑھ جائے گا کیونکہ ابھی تو یہ ٹریلر ہے اب اس کے پروپر اس کو کر کے پورے پاکستان میں یہ جائے گا اور اس کا دورانیاں بھی بڑھے گا یہ ایک بہترین میتھڈ ہے ریجسٹر کرنے کا اپنی پروٹیسٹ احتجاج عمران خان کی ناحق گرفتاری بشرا بی بی کی ناحق گرفتاری اور تمام باقی جتنے لوگ ہیں ہمارے لیڈرز ہمارے کارکون جنہیں ناحق قید میں رکھا ہوا ہے ان کی رہائی کے حق میں یہ احتجاج ہے اور یہ بڑھے گا نائیٹی سکس میں عمران خان نے تحریک انصاف کی بنیاد اور وہ دن اور آج کا دن ہمیشہ پورا من احتجاج کی ہے اور یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ پھیل جائے گا پورے پاکستان میں یہ بنانا ریپبلک بن گئی یعنی کہ کوئی کانون نام کی چیز نہیں ہے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے تو اس طرح تو محذب قومیں چلی نہیں سکتی کوئی معاشرہ چلی نہیں سکتا جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے ظلم اور جبر کا نظام نہیں چل سکتا تو اس لئے ہماری تمام تر جد و جد ہے تحریک انصاف انصاف کے لئے تحریک یہ عمران خان نے اسی مقصد کے لئے اس کی بنیاد ڈالی ہے اور وہ جد و جد جاری رہ گئی جب تک اس ملک میں انصاف کا نظام قائم نہیں ہوتا انصاف کا نظام حق کا نظام اور اللہ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ عدل عدل قائم کرو زمین پر اگر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کا بوک ہرتال کیمپ علامتی بوک ہرتال کیمپ دوسرے روز بھی جاری ہے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما جن میں چیئرمن تحریک انصاف بینیسٹر گور علی خان اس کے علاوہ اسد کیسر عمر ایوب جنرل سیکرٹری عمر ایوب اس کے علاوہ اگر بات کریں تو شاندانہ گلزار زرداج گل دیگر جو رہنما ہیں ارکان پارلیمنٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ یہاں پر موجود تھے انہوں نے آج نعرے بازی کی اور اس بات کا انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی غیر قانونی گرفتار کارکنان ہیں انہیں باوقت رہا کیا جائے عدالتی جو فیصلے ہیں عدالتی جو حکم نام ہیں انہیں مانا جائے اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ رو فرسن کی جو گرفتاری ہے اور جو ڈیجیٹل ہمیں دہشت گد کہا جا رہا ہے ہم بھی اتنے محب وطن ہیں جتنے آپ لوگ ہیں اس کے علاوہ اگر بات کرے تو آج بھی شدید گرمی میں یہ بھوکھر دالی کا امزاری ہے جو کہ آٹھ بجے تک جاری رہے گا ارکانے پارلیمنٹ یہاں پر موجود ہوں گے نیکس جو لائے عمل ہے اس کا اعلان یہ پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد کیا جائے گا